ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنے مالک کو ناراض کر کے کبھی کوئی خوش نہیں رہ سکتا آپ بھلی کسی کمپنی میں کام کرتے ہوں کسی کار خانے میں کام کرتے ہوں آپ کہیں بھی ملازمت کرتے ہوں اگر آپ کا مالک آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ بھی وہاں پہ نہیں رہ سکتے آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے مالک کو خوش رکھیں اگر آپ اپنے مالک کو خوش رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی خوش رکھیں گے اسی طرح سے جو ہمارا حقیقی مالک ہے جو ہمارا رب ہے اگر وہ ہم سے ناراض ہے تو ہم بھی خوش نہیں رہ سکتے اور ناراضگی کا سبب آپ سب جانتے ہیں کیا ہے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت شاہر دوی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت بڑے بڑے علماء فضلہ سلحہ دعائیں کر رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں حالات نہیں بدل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا اچھا ایک بات بتائیں کسی کا باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے اور اس بیٹے کا تایا بیٹے کا چاچا سب معافی مانگ رہے ہیں اس کے باپ سے تو ایمانداری سے بات بتاؤ کہ کیا وہ معافی ہو جائے گی بیٹے کا تایا بیٹے کا چاچا سب بیٹے کے باپ سے معافی مانگ رہے ہیں لیکن بیٹا نہیں مانگ رہا تو کیا معافی ہو جائے گی ہاں معافی تو نہیں ہوگی بس یوں ہی سمجھ لو گناہ کوئی اور کرتا ہے اور معافی کوئی اور مانگتا ہے اللہ سے توبہ استغفار کوئی اور کر رہا ہے گناہ کوئی اور کر رہا ہے اگر انسان کو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ہو جائے تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل میں سے ایک فضل ہے اور اگر گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے گناہ کرنے کی تلاش میں ہو گناہ کرنے کے فراق میں ہو لیکن گناہ کرنے کا موقع نہ ملے تو یہ بھی اللہ کے فضل میں سے ایک فضل ہے اسی طرح سے میرے بھائی جب تک ہم اپنے گناہوں پہ نادم نہ ہو اللہ کے سامنے اپنا آپ کو پیش نہ کر دیں کہ یقیناً اللہ تعالی ہم آپ کے بندے ہیں گناہگار ہیں قوتہ قد ہیں ہمیں معافی عطا فرما تب تک معافی نہیں ہو سکتی اس لئے میرے بھائیوں حالات کا بدلنا بھی بڑا مشکل کام ہے اور حالات بدل جائیں یہ بہت ممکن ہے شرط یہ ہے کہ ہم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور استغفار پڑھنے کی چیز نہیں ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ہم نے پانسو مرتبہ استغفار پڑھا ہزار مرتبہ استغفار پڑھا اصل استغفار جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نادین کرنا پیش کر دینا ندامت کے آنسوں آنکھ سے نکل آنا یہ سب سے بڑا استغفار ہے گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہو جانا یہ استغفار ہے آج ہمارے دلوں سے یہ احساس ختم ہو گیا گناہ کرنے کے بعد ہم نفس مطمئنہ ہو گئے ہمارا نفس مطمئن ہے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہے گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو پھر سمجھ لو اب اس کی آخرت برباد ہونا شروع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام انسان خطاکار ہے تمام نسل آدم خطاکار ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ بہترین خطاکار وہ ہے جو گناہ کرے اور توبہ کر لے اور بدترین خطاکار وہ ہے جو گناہ کر کے اللہ کی زمین پر اکل کے چلتا ہے توبہ نہیں کرتا وہ بدترین خطاکار ہے اس لئے میرے بھائیوں اللہ سے مانگتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو مانگنے والوں کو محروم نہیں کیا جاتا اور ڈرنے والوں کی حفاظت کی جاتی ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے